ایک بار پھر صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں موٹروے کی پیٹی آئی کی کھلاڑیوں سینیمٹنے کے لیے یہاں پر تمام تار انتظامات کر لیے گئے ہیں موٹروے پر مٹی کے دھیر لگا دیے گئے ہیں اور آپ لوگ کو کسی صورت بھی شہر میں آپ داخل ہونے نہیں دیا جائے گا جہاں پیٹی آئی کے کھلاڑیوں سینیمٹنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب اسٹرائیجی بھی حکومت کے سامنے آ رہی ہے پشاور اسلام آباد موٹروے کو خیر آباد پل پر یہ کنٹینرز اور مٹی کے دھیر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ پر بھی بند کیا گیا تھا لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکوروں نے جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑتے ہوئے وہ آگے گزر گئے تھے لیکن اس دفعہ ایسی رکاوٹیں بنائی گئی ہیں جن کو کسی ہیوی مشینری کے بغیر نہیں توڑا جا سکتا کیا صورتحال عوام پر یہ جانے کی کوشش کریں گے اپنے نمائندے عمران یوسف زہی سے عمران بتائے گا موٹروے کے صورتحال سے آگاہ کیجئے موٹروے کے صورتحال یہ ہے کہ اٹک کے مقام پر خیر آباد پل کے اوپر تقریباً سولہ کے قریب جو ہے وہ بڑے کنٹینرز رکھ کر یہ راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بجلی اور ریت کی دھیریاں بنا کر بھی جو راستہ بند کیا گیا ہے اکثر جگوں پر دو کنٹینرز کے درمیان جو سپیس ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریت کی دھیری لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی صورت جو کھلاری ہیں وہ اس رکابروں کو پار نہ کر سکے ان کو کراس نہ کر سکے اور اسلامباد والے راستے پر نہیں جا سکے اس ساری صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگ جو ٹرافیک کی طرف آ رہے ہیں جو موٹروے یوز کرتے ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کافی زیادہ تکالیف ہیں ان کو کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ رشیہ کے انٹریز جینج سے یہاں تک تقریباً چالیس سے پنٹالیس کلومیٹر کا راستہ ہے اور یہ راستہ تہہ کرنے کے بعد یہاں آ کر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ بند ہے اور اس کے بعد ڈیڈ ہینڈ ہے مکمل طور پر خیبر حسون خواہ کا جو رابطہ ہے زمینی وہ موٹروے کے ذریعے پنجاب کی طرف اور دوسرے جو پاکستان کے لائکن کی طرف سے کٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد حسون کو یہاں سے یہی چالیس پنٹالیس پچاس کلومیٹر کا راستہ جو ہے ٹھیک ہے امران آپ ہمارے ساتھی رہیے اس وقت پی ٹی آئی رہنمائے شاکت یوسف زہی نے ہمیں جوائن کیا شاکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم دیکھنے والوں کو بھی یہ خصوصی مناظر رکھا رہے دنیا ٹی وی پر خیر آباد پل پر سولہ سے سترہ بڑے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور مٹی کے دھیر بھی ان کنٹینرز کے درمیان رکھے گئے ہیں تو کس طرح سے کارکنان اب اسلامباد کا روح کر سکیں گے دیکھیں انشاءاللہ کارکنان کافی تعداد میں بہت سارے کارکنان پہنچتی چکے ہیں انشاءاللہ دو نمبر کو آپ دیکھیں گے وہ نکلیں یہ وہاں سے یہ کنٹینرز وغیرہ یہ امر راستے نہیں روک سکتے لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وفا کی حکومت کی خوفزد ہے کیوں ہے ہم تو کچھ ان سے حکومت ہی نہیں جا رہے ہیں ہم تو یہ دیمانگ کرنے جا رہے ہیں کہ قائم منسٹر نے کرپشن کی ہے اور وہ کرپشن صادق ہوئی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے اس ایک بندے کو بچانے کے لئے پوری قوم کو عذاب میں ڈال دیا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ دو نمبر کو جا کے اسلام آباد بند کریں گے ہم نے تو بند کرنا تھا ہے نہیں کرنا تھا انہوں نے تو سیابر اس پہلے سے بند کر دیا یہ اتنا خوف اتنی یہ بکرات کا شکار حکومت بکرات کی شکار حکومت یہ خود ہی خامیازہ بکتیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں لوگوں کا عام درست کا رہتا ہے موٹرے بند کرنا تو کوئی مجھے چکی نظر آ رہے ہیں شاگر صاحب آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دو نمبر کو ایک عوام کا سمندر پہنچ جائے گا سنامی آ جائے گا لیکن راستے سارے بند ہوتے جا رہے ہیں پشاور اسلامباد موٹر میں بند کر دیا گیا ہے جی ٹی روڈ جراول پنڈی اور اسلامباد کو کنیکٹ کرتا ہے لاہور سے اور اس کے بعد دیگر علاقوں سے اس کو بھی بہت سارے مقامات پر کنٹینرز رکھ کر بند کیا جا رہا ہے جو جی ٹی روڈ دیگر علاقوں کی طرف جاتی ہے یہ صاحب کی جنگ ہے یہ دیکھیں ہمارا مقصد یہ تھا نا کہ ہم جا کے وہاں پہ سڑکیں بلاگ کر دیں یا اس طرح کچھ کریں تاکہ حکومت تو ترشہ بڑھے اب حکومتیں خود ہی کر دیں اب ہم ریلیکس ہیں جس دن حکومت یہ آئی کی جب جاتا ہے یہ دو دن بعد آتا کرتی ہے ہم پھر رکھیں گے یہ چھوٹ کنٹینر لگا ہے پھر ریلیکس ہوں گے یہ ہمیں چلنے نہیں رہیں گے بس ہمارے یہ ایک نوع ہے شاکر زوصف جائی